امیری نے ایسا کیا ہے جو فقیری میں نہیں دنیا تیری نہیں تو دنیا میری بھی نہیں جی ہاں بات بھی صحیح ہے غریبی اور سادگی میں جو مزا ہے وہ امیری میں کہاں یہ کہنا تھا ایک سانسط کا جسے لوگ پھکڑ بابا کہہ کر بلا دیتے تھے وہ ایک ایسے سانسط تھے جنہیں روپے پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا سادھوں سے زندگی جیتے تھے کھلے آسمان کے نیچے سوتے تھے جہاں دو روٹی مل جائے کھا لیتے تھے نہ کوئی سیکیورٹی نہ کوئی تام جھام ہمیشہ پھکڑ کی طرح جیتے تھے تو چنہوی سال ہے دوستو کچھ دنوں بعد دیش میں لوگ سے بھا چنہو ہونے والے ہیں جسے لے کر اتر سے دکشن تک راجلہ تک گھماسان مچا ہوئے دیش کا ستہ پکش اور وپکش ایک ہی مدے پر سب سے زیادہ مکھر ہو کر لڑ رہے ہیں اور وہ ہے بھرشتہ چار جو دشکوں تک دیش کو دیمک کی طرح چاٹتا رہا اور اوپر سے لے کر نیچے تک ہر مہکمے میں بھرشتہ چاری لوگوں کا بول بالا رہا سال دوہزار چودہ میں بڑا ستہ پریورتن ہوا اور دیش کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے دیش کے پردان منتیر نریندر موڈی پچھلے دونوں چنہو کی طرح ہی اس بار بھی راجنیتک شچتہ یعنی پولٹیکل انٹیلیجنس کا پورا پردشن کر رہے ہیں اور زور شور سے اپنی ایمانداری کا گھرگان بھی کر رہے ہیں ساتھی بھرشتہ چار کا مددہ اٹھا کر ویپکشی دلوں پر چوٹ کر رہے ہیں پر کرے بھی کیوں لے چار سو پار کا نعرہ لے کر چلنے والی بی جے پی کے سامنے ویپکشت کے جتنے بھی بڑے نیتہ ہیں ان میں سے زیادہ تر بھرشتہ چار یا آرثک معاملوں میں لے تھے ہیں اسی وجہ سے جب موڈی اور ان کے بریگیڈ ویپکشی دلوں پر اٹیک کرتی ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب دیتے نہیں منتا اب ایسا نہیں ہے کہ بھرشتہ چاری نیتہ صرف کانگریز یا ویپکشی دلوں میں بھی ہے بھرشتہ چاریوں کی کچھ جماعت بی جے پی میں بھی ہے لیکن ان کی گنتی کانگریز کے سامنے نا کے برابر بھرشتہ چار کو لے کر مچے گھماسان کے بیچ آج ہم آپ کو بی جے پی کے ایک ایسے نیتہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایمانداری کا سچپرتیک بن کر گزار دی اس پھکڑ نیتہ کی مثال آج صرف بی جے پی نہیں بلکہ بپکشی دل بھی دیا کرتے ہیں اصولوں کی اتنے پکے تھے کہ ایک بار انہوں نے پردھان ملتی نریندر مولی تک کو چنوٹی دے دی تھی اگر آپ ابھی نہیں سمجھے تو آئیے آپ کو بتا دیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے دور کے بی جے پی کے قدعاور نیتہوں میں سے ایک لال مونی چوبے کی چوبے بکسر لوگ سبھا سیٹ سے چار بار سانسد رہے لیکن دھندولت کی پرچھائی سے بھی انہوں نے خود کو کوسو دھوپ رکھا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لال مونی چوبے کا پورا راجنیتک اور ساماجک جیون پیسوں کا کوئی لیندین ہی نہیں رہا کہی بھی دو سوکی روٹی اور سبزی کھا کر پانی پیڑیا کرتے ہیں کہی بھی سو جاتے تھے جب بھی کبھی سیکیورٹی کی ضرورت پڑی پڑتی ہی نہیں تھی انہوں نے کبھی بھی انہیں سیکیورٹی کی ضرورت نہیں پڑی اور نہ ہی وہ کوئی اپنے ساتھ تام جھام لے کر چلتے تھے اسی وجہ سے لوگ انہیں پھکڑ بابا کہہ کر بلا دے تو بی جے پی پورف سانسط لال مونی چوبے اتنے بڑے نیتہ ہونے کے بعد جس طرح کی زندگی جیتے رہے اسے جان کر آج کی جنریشن شاید یقین بیٹا کرے آئیے ہم آپ کو پھکڑ بابا کی سادگی اور ان کی زندگی سے جڑے کچھ قصے بتاتے ہیں جنہیں جان کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے اور سوچیں گے کہ آخر کیسے ایک سانسط اتنی عام زندگی جی سکتا ہے دیش کی راجنیت میں لال مونی چوبے اکلوتے ایسے نیتہ ہیں جو بابا کے نام سے مشہور بہت وہ بکسر لوگصبہ کا چار بار پرتنے دھتو کرنے والے سنسط صدد سے رہے ان کی سادگی کو آج بھی لوگ بڑے من سے یاد کرتے ہیں وہ تھے ہی ایسے ایش و آرام کی زندگی جینے والے آج کل کے سانسط فل سرکاری موج روٹ تھے بڑے بڑے پائچ سار ہوتیلز میں آرام فرماتے ہیں پریبار کے ساتھ ویدیش میں چھٹیاں مناتے ہیں لیکن لال مونی چوبے ایسے لوگوں کے لیے کسی مثال سے کم نہیں وہ گمچہ ڈال کر کھلے آسمان کے نیچے کہیں بھی سو جاتے تھے کوئی پوچھے تو بابا کہتے تھے کہ دھرتی ماتا نہیں انہیں جن دیا ہے تو پھر دھرتی پر سونے میں کیسی شرح لال مونی چوبے بچپن سے ہی جنسنگ سے جڑے رہے اور آشت بکت کی بھاونہ کو اپنے دل میں لے کر چلتے تھے چھ ستمبر 1947 کو جن مہتہ لال مونی چوبے کا 1972 میں پہلی بار جین پور ویدان سبا سے ویدھائک چنے گئے تھے اور پہلی بار میں ہی انہوں نے وکاس کاریوں کی ایک جھڑی لگا دی چناؤ پرچار کے دوران بابا اکثر ایک پرانی سی جیپ پر سوار ہو کر نکلتے تھے کئی بار ایسے بھی موقع آتے تھے جب جیپ میں تیل ختم ہو جاتا تھا بابا کا کاروہ رک جاتا تھا تب بابا پیدلی چڑھ پڑتے تھے کئی بار ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے سور تک آپ اتھ میں چندہ اکٹھا کرتے تھے پمپ سے ڈیزل لاتے تھے جیپ میں ڈالتے تھے تب کہیں جا کر بابا کا کاروہ آنکے بڑھتا تھا اور لگ بگ ہر چڑاؤں میں بابا کا ایسا ہی دھکا مار کاروہ دیکھنے کو ملتا تھا ایمانداری اور سادگی بھرہ جیون جینے کے لیے لالمنی چوبے کو آج بھی جانا جاتا ہے مولنوک سے پرانے شہباد کے کیمور زلے کے کھرائی گاؤں کے رہنے والے لالمنی چوبے نے جیپی آندولن میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا کئی بار جیل بھی گئے انہوں نے بکسر سنسدیک شیطر کو ہی اپنی کرم بھومی مان دیا تھا 1996 سے لے کر 2014 تک وہیں سے سانسدھے بکسر کے وکاس کو لے کر پورے دیش میں ان کی ایمانداری کی مثالیں دی جاتے تھے ان کا قدر بی جی پی کے بڑے اور دگج نیتاؤں جیسے اٹل بیہاری باجبئی لالکریشٹان اڈوانی اور مرلی منوہ جوشتے سے کچھ کم نہیں تھا بتایا جاتا کہ ایک بار 2014 کے لوگ سبھا چناؤں میں بابا کا بی جی پی کے طرف سے ٹکٹ کارٹ دیا گیا تب انہوں نے نردلی چناؤں میں منانے پر وہ مان بھی گئے تھے بکسر سٹیشن کے پاس ایک نیجی لوج کو اپنے آفیس کے طور پر استعمال کرنے والے لال منی چوبے اکثر زلہ آتیتی گرہ کو چھوڑ کر اسی لوج میں رہا کرتے تھے عام جنتہ سے مل کر ان کی سمبسیاؤں کا سمبھال دہان کیا کرتے تھے بکسر کی جنتہ گرف سے بتاتی ہے اسی سیوہ بھاہو کے چلتے کئی بار انہیں زمین پر ہی سونا پڑا لیکن وہ خوش رہتے تھے بابا لال منی کبھی بھی سرکٹ آؤس میں نہیں ٹہہرے نہ ہی انہوں نے کبھی کسی سرکاری گاڑی کا استعمال کیا وہ پوری زندگی تیاغ بھاونا اور سادگی سے جیتے رہے انہوں نے پریوار کے لوگوں یا رشتداروں کو کبھی اپنے راجنیتک رسوک کا فائدہ اٹھانے نہیں دیا اسی وجہ سے اکثر ان کے پریوار جنو اور یہاں تک کہ ان کے بیٹے بہو بھی ان سے ناراض رہے وہ زندگی بھر جنتہ کے بیچ رہے ان کے لیے لڑتے رہے بکسر کے وکاسکاریوں کے لیے بھاگتے رہے دوڑتے رہے اور اسی طرح ایک دن ان کے زندگی کی گاڑی تھم گئی بکسر کے لال بابا نے پچیس مارس دوہزار سولہ کو اپنی زندگی کی انتن سانس کے اور اس طرح راجنیت کی دنیا میں چمکنے والا سورج ہمیشہ کے لیے است ہو گیا ہم امید کرتے ہیں کہ بکسر کے بابا یعنی لال منی چوبے کی زندگی سے آپ کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور کیا آپ کو لگتا ہے آج کل کے نیتا لال بابا جیسی زندگی اور ان کے جیسا آچرن نبھا سکتے ہیں یا نہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے شریشت اتراخن پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں پیڑا ایکن دبائیں اور دیکھتے رہیں شریشت اتراخن